بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا شکریہ ہم میں جس شائرہ کو اتعاوت ایک علام دینے جارہی ہوں وہ خاص طور پر اسلام آباد سے تشفہ لائیں ہیں اس مشاہرے کے لیے ان کی غزل دل کی سرگوشیوں کا حسین و جمیل اظہار ہے ان کے خوبصورت اشار جذبات کی تلخیوں حالات کے علمیوں اور جدید قدروں کی شکست و ریخ کا رد عمل ہے انہوں نے اپنے اظہار میں کسی مسئلہ اندیشی کا سہارا نہیں لیا انہوں نے سادگی بیان کے ساتھ پنکی رانائیوں اور نزاکتوں کو بھی ملحوظ رکھا ہے ان کا ایک خوبصورت شیر ہے میں خود کو خدا سمجھ رہا تھا میں اپنے حضور میں کھڑی تھی تشریف لاتنی محترمہ سمینہ راجہ میں تمہارے عکس کی عارضو میں بسائنہ ہی بنی رہی میں تمہارے عکس کی عارضو میں بسائنہ ہی بنی رہی کبھی تم نہ سامنے آسکے کبھی مجھ پہ گرد جمی رہی کبھی تم نہ سامنے آسکے کبھی مجھ پہ گرد جمی رہی وہ عجیب شام تھی آج تک میرے دل میں اس کا ملال ہے میری طرح جو تیری منتظل تیرے راستے میں کھڑی رہی ایک نظر سے کوئی افسانہ بنا چاہتا ہے ایک نظر سے کوئی افسانہ بنا چاہتا ہے دل پھر ایک بار پری خانہ بنا چاہتا ہے ایک نظر سے کوئی افسانہ بنا چاہتا ہے دل پھر ایک بار پری خانہ بنا چاہتا ہے ہم سے بھی اپنی ہی صورت نہیں دیکھی جاتی ہم سے بھی اپنی ہی صورت نہیں دیکھی جاتی آئینہ بھی روح جانانہ بنا چاہتا ہے روز ہی ایک نیا خواب تراشا جائے نیند میں جیسے سنم خانہ بنا چاہتا ہے زندگی میں تھا تیرے نام کا ایک قریہ رنگ زندگی میں تھا تیرے نام کا ایک قریہ رنگ اب وہ گلزار بھی ویرانہ بنا چاہتا ہے ہم نے عمروں کا سفل بہر شناسائی کیا ہم نے عمروں کا سفل بہر شناسائی کیا تو کے ایک آن میں بیگانہ بنا چاہتا ہے اور آخری شرح ہے کہ مانگیے حرمت دیوانگیے عشق کی خیر مانگیے حرمت دیوانگیے عشق کی خیر ہر کوئی شہر میں دیوانہ بنا چاہتا ہے اور ایک نظم ہے انوان ہے آشوب کیا آہ بھرے کوئی جب آہ نہیں جاتی دل سے بھی ذرا گہری اور عرش سے کچھ اونچی کیا نظم لکھے کوئی جب خواب کی قیمت میں آدرش کی صورت میں کشکول گدائی کا شاعر کو دیا جائے اور روک لیا جائے جب شیر اترنے سے بادل سے ذرا اوپر تاروں سے ذرا نیچے کیا خواب لکھے کوئی جب خواب کے میدان پر انگلی کو ہلانے سے توفان نہیں اٹھتا جب شاخ پہ انکان کی اس دشتِ تمنا میں ایک پھول نہیں کھلتا رہوار نہیں رکھتے موہوم سی منزل پر آنکھوں کے اشارے سے اور نور کی بوندوں کی بوچھاڑ نہیں ہوتی ایک نیلے ستارے سے جب دل کے بلاوے پر اس جھیل کنارے پر پیغام نہیں آتا ایک دور کا باشندہ ایک خواب کا شہزادہ گلفام نہیں آتا بستی میں کوئی عورت راتوں کو نہیں سوتی جاگی ہوئی عورت کی بستی میں کوئی عورت راتوں کو نہیں سوتی جاگی ہوئی عورت کی سوئی ہوئی قسمت پر جب کوئی بھی دیوانہ بے چین نہیں ہوتا دہلیز کے پتھر سے ٹکرا کے جب ہی اپنی ایک شخص نہیں روتا جب نیند کے شہدائی خوابوں کو ترستے ہیں اور دیکھنے کے آدھی بینائی سے ڈرتے ہیں رہ رہ کے اندھیرے سے آنکھوں میں اترتے ہیں آنکھوں کے اجالوں سے ان پھول سے بچوں سے کہہ دو کے نہ اب ننگے پاؤں سے چلیں گھر میں اس فرش پہ مٹی کے اب گھاس نہیں اگتی اب سامپ نکلتے ہیں دیوار سے اور در سے اب نور کی بوندوں سے مہکی ہوئی مٹی میں انمول اجالے کے وہ پھول نہیں کھلتے اب جھیل کنارے پر بچھڑے بھی نہیں ملتے بستی میں کوئی عورت راتوں کو نہیں سوتی اور جاگنے والوں سے اب نظم نہیں ہوتی کیا نظم لکھے کوئی جب جاگنے سونے میں پالینے میں کھونے میں جب بات کے ہونے میں اور بات نہ ہونے میں کچھ فرق نہ رہ جائے کیا بات کرے کوئی بات خوب ہنسنا ایک مشکل عمل ہے اور خاص طور پر اس طور میں لیکن دوسروں کو ہنسانا اس سے بھی مشکل کام ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مزا تخلیق کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن اس وقت ایک ایسے مزا نگار شاید کہاں موجود ہیں جو اپنے شیروں سے چہروں پر مسکراتے لانے کا پن جانتی ہیں ابھی کچھ دیر پہلے خوابِ خرگوش کے مزے لے رہے تھے لیکن اب اچانک ہی اٹھ بیٹھے ہیں ملتان سے تشریف لائے ہیں ان کا ایک شیر ہے اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا اببہ تھا سب حریان تھے اس نے ایسا اببہ کہاں سے لبا تھا جناب خالد مسود سب حریم سب حریم تین شیر کہ پھر ہی اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے پھر ہی اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے بیٹھ رہی ہیں موہ پر مکھیاں پرسوں سے خلا ملی ہے کوڑ سے اس کو پچھلے ویک ہم نے بھی ہیں تانگاں رکھیاں پرسوں سے اور پینجا چاڑا اس کے چاروں بھائیوں نے سیکھ رہے ہیں دونوں وکھیاں پرسوں سے لوچ لفانگ ایلیکٹ ہوا ہے انہیوہ لوچ لفانگ ایلیکٹ ہوا ہے انہیوہ بیبا پھر ریجیکٹ ہوا ہے انہیوہ انہیوہ سوئی میں دھاگا ڈالنے والی کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے لچے کو سمجھایا پیار سے سفر نتیجہ نکلا ہم نے یہ ازمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے نئے نظام کی بڑھکیں سنتے عمر گزر گئی ساری وڈا ہار تھا وڈا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے اور پہلے ادروں پھر ادروں اب پھر کھڑا ہے ادروں پہلے ادروں پھر ادروں اب پھر کھڑا ہے ادروں پبلک تانگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے پہلے ادروں پھر ادروں اب پھر کھڑا ہے ادروں پبلک تانگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے اس نے مجھ کو دب لطاڑا مارا جائے گا پھر اس کے ابے نے چاڑا مارا جائے گا اور اس لڑکی نے کھڑکی بچوں مجھ کو تڑی لگائی تو نے ایندہ مجھ کو تارا مارا جائے گا اور افلاتون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا جو بندہ بھی ہوگا مارا مارا جائے گا اور ہاک میں شہر نے وقت کے مجھ کو یہ نوٹس دیتا تو نے ایندہ چگہ پاڑا مارا جائے گا مارا جائے گا اور ایک پیوہ نے اپنے کوارے پتر کو سمجھایا جس دین بھی تو بندیا لڑا مارا جائے گا اور اس موسم برسات میں دیکھو ساڑے ساتھ کی ہویا مارا جائے گا پلٹ کے دولہ ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا صبح صویرے دلہن نے جب اپنے موں کو دھویا شادی والے دین وہ لڑکی آخری بار تھی روئی بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا شادی والے دین وہ لڑکی آخری بار تھی روئی بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا اور اور ہم کو تھنڈا مٹھا پالا پیڑا لگتا ہے جیویں کپا میں کٹا کالا پیڑا لگتا ہے سالم ٹانگا کر کے بندہ اس کے گار جب پہنچے اگیوں بوئے پر ہو تالا پیڑا لگتا ہے اور مونڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے مونڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے اور ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے اس کا چپن کا دو سالہ پیڑا لگتا ہے بہت خوب پروفیسر رشید احمد صدیقی نے ایک جگہ لکھا ہے تنز و ذرافت آسانی سے ہاتھ آ جانے والے لیکن پروپیش اور خطرناک آلے ہیں ہنسی دل لگی تنز کسے نہیں آتی لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کب ہنسنا چاہیے کس پر ہنسنا چاہیے اور سب سے مشکل یہ کہ کیسے ہنسنا چاہیے اس وقت میں جس شاعر کو بلانے جا رہی ہوں ان کے اشاعر میں زندگی کی ایسی سچی تصویریں انہوں نے کھیشتی ہیں کہ آج کا پورا معاشرہ اپنی کجدائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ان کا ایک خوبصورت قطع ہے یا مجھے گاؤں کا پٹواری بنایا ہوتا یا ابو زہبی کا ویزہ ہی دلایا ہوتا نوکری کے لیے ابا نے پڑھایا تھا اگر کاش پولیس میں بھرتی بھی کرایا ہوتا جناب ڈاکٹر انام الحق چاوید سیاستدان ماری سنائیں گے جو حکم کریں سنا دو ایک سیاستدان پر بڑی خوبصورت ان کی نظم ہے میں فرمائش کر رہی ہوں وہ سنا دیچھیں عبیز خالد مسعود صاحب نے اردو محلہ کی بجائے اردو محلہ میں کلام پیش کیا بخول عطاول حق قاسمی صاحب کے محترمہ کندیل صاحبہ نے ان کا ایک قطع کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا اور سب ہی ریانتے اس نے ایسا ابا کہاں سے لپا تھا تو میں نے اس کا ایک جواب لکھا ہے سب سے پہلے وہ پیش کرتا ہوں اس کا عنوان ہے اپنا اپنا تجربہ میرا خیال ہے داد مل گئی ہے قطع نہ ہی سنو اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کی امی تھی اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کی امی تھی اور سب ہی ریانتے اس کی ایسی امی کیوں کر جمی تھی اور ابے والا دھوکہ لگا ہے تجھ کو اے خالد مسعود ابا تو اس گھر میں بس ایک چلتی پھرتی ڈمی تھی ابے والا دھوکہ لگا ہے تجھ کو اے خالد مسعود سیاستدانوں کی بات ہوئی تک میں دو تین تازہ چیزیں پیش کرتا ہوں آپ نے بھی بہت تقریریں سنی ہوں گی کچھ عرصہ قبل ان تقریروں کے نتیجے میں ایک بہت ہی محذب اسمبلی وجود میں آئی تین چار شیر اس حوالے سے وہ جب اسٹیج پر تقریرتا ہے وہ جب اسٹیج پر تقریرتا ہے تو غالب کو پکڑ کر میرتا ہے وہ اپنے گھر میں تو للکارتا ہے وہ اپنے گھر میں تو للکارتا ہے مگر میدان میں للکیرتا ہے مگر میدان میں للکیرتا ہے مسائل بھی ہیں کچھ گم بھیر اس کے مگر وہ خود بھی ایک گم بھیرتا ہے ایک اور قطع اسی پہلے گریجوئٹ اسمبلی کے حوالے سے بہت مشکل پیش آئی کہ علم کا روپ ٹھیک ہے لیکن ڈگریوں کا بھی کچھ اثر ڈالا علم کا روپ ٹھیک ہے لیکن ڈگریوں کا بھی کچھ اثر ڈالو کر لیا ہے جو تم نے بیئے تو ساتھ ہی میٹرک بھی کر ڈالو کر لیا ہے ایک اور قطع کہ جتنے دانا ہیں وہ دانے کی طرف دیکھتے ہیں جتنے دانا ہیں وہ دانے کی طرف دیکھتے ہیں صرف نادان مکھانے کی طرف دیکھتے ہیں جتنے دانا ہیں وہ دانے کی طرف دیکھتے ہیں صرف نادان مکھانے کی طرف دیکھتے ہیں دیس میں اپنے یہ مایار ہے لیڈرشپ کا جتنے اندھے ہیں وہ کانے کی طرف دیکھتے ہیں دیس میں اپنے یہ میار ہے لیڈرشپ کا جتنے اندھے ہیں وہ کانے کی اور چند کتا تب ذرا تھوڑے شگفتہ کہ کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو نوجوانوں کے لئے کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندہ کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندہ فوراں دس کا نوٹ تھما کر آگے سے وہ بولی یہ بتلا دو کس مسجد کا مانگ رہے ہو چندہ یہ بتلا دو کس مسجد کا مانگ رہے ہو چندہ اور ایک دو پرانے کتا تا آگے سامنے کے ادھر ناکے پہ ناکہ چل رہا ہے ادھر ناکے پہ ناکہ چل رہا ہے ادھر ڈاکے پہ ڈاکہ چل رہا ہے ادھر منصوبہ بندی کے ہے چرچے ادھر کاکے پہ کاکہ چل رہا ہے ادھر منصوبہ بندی کے ہے چرچے ادھر کاکے پہ کاکہ چل رہا ہے اور ایک قطعہ اس کا ذرا عنوان تھوڑا غور طلب ہے عنوان ہے اس کا بے ذلف ہم ذلف بے ذلف ہم ذلف ایک گنجہ دوسرے گنجے سے فرمانے لگا ایک گنجہ دوسرے گنجے سے فرمانے لگا بھائی اپنے ساتھ قدرت نے کری اچھی نہیں بھائی اپنے ساتھ قدرت نے کری اچھی نہیں ہیں تو ہم بے ذلف رشتے میں مگر ہم ذلف ہیں ہیں تو ہم بے ذلف رشتے میں مگر ہم ذلف ہیں اتنی بھی ایک دوسرے کی ہمسری اچھی نہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ حضرات صرف دل کھول کر ہی نہیں موں کھول کر بھی داد دے رہے ہیں اور یہ بڑی ضروری ہوتی ہے یہ شاعر ساتھ ساتھ چلتا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے اردگرد گھومتی ہے اور جو مزایہ شاعری ہے یہ منکوہ کے اردگرد گھومتی ہے پیرو مرشد سید زمیر جعفری صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا مزاق کا پیلو ہے جس میں کسی کی دلازاری نہیں ہوتی انہیں کے حوالے سے ایک بات یاد آئی کہ کسی نے زمیر جعفری صاحب سے کہا کہ جتنے مرد ہیں وہ جتنے برے کام ہیں وہ اپنی بیویوں سے چھپ کر کرتے ہیں چنانچہ جو مرد اپنی بیوی کے کہنے پر عمل کرے وہ کبھی کوئی برا کام نہیں کر سکتا زمیر صاحب نے کہا بلکل وہ کوئی برا کام نہیں کر سکتا لیکن کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتا تو دو قطعات اس حوالے سے ایک قطع میرا گھر میری جنت جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیرے اثر آ گیا ہوں کہا بوس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیزہ ہی گھارہ آ گیا کہا بوس نے جب جہنم میں جاؤ جناب احمد فراز صاحب یہاں تشریف فرمائے بہت معروف ان کی غزل کے سنا ہے بولے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں تو ایک پیروڈی کے چند اشار آپ کے اجازت سے پیش کرتا ہوں جو پنڈی وال ہیں رستے میں کھل کے دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں دیکھتے ہیں جو پنڈی وال ہیں رستے میں کھل کے دیکھتے ہیں لاہوریوں کا نہ پوچھو دبل کے دیکھتے ہیں جو پنڈی وال ہیں رستے میں کھل کے دیکھتے ہیں لاہوریوں کا نہ پوچھو دبل کے دیکھتے ہیں پشابری اسے دیکھیں تو رل کے دیکھتے ہیں پشابری اسے دیکھیں تو رل کے دیکھتے ہیں کراچی والے کئی فٹ اچھل کے دیکھتے ہیں بزرگ بار جو دیکھیں تو کوئی بات نہیں ستم تو یہ ہے کہ لونڈے بھی کھل کے دیکھتے ہیں آخری پنجابی دیاں دو چار چیز ہیں چھوٹے چھوٹے کتھات پیش کر کے اجازے چاہوں گا کہ بار پامے دسمبر دی ٹھنڈو بے میرے اندر دی دنیا چے جون ہوں حالے مئی یہ جون اونڈا گا بار پامے دسمبر دی ٹھنڈو بے میرے اندر دی دنیا چے جون ہوں دا ہے تے صدے کال کال جدو میں تھک جانا او دے ولوں پھر ایک ٹیلی فون ہوں دا ہے صدے کال کال جدو میں تھک جانا او دے ولوں پھر ایک ٹیلی فون ہوں دا ہے تے انہیں ظاہر تے کدے نہیں ہون گتا یہ پر دسیہ سانجیاں سجنانے جو دوں بس مل دے وانگ میں تڑفنا او دے کلب نو بڑا سکون ہوں دا ہے جو دوں بس مل دے وانگ میں تڑفنا او دے کلب نو بڑا سکون ہوں دا ہے تے دسا حال کی اوزدیاں لے جانا دسا حال کی اوزدیاں لے جانا آنکھے نام تے لاغ دائے ہاں کہیں دا دسا حال کی عوضیاں لے جہاں دا آکھے نا دے لگ دا ہے ہاں کہیں دا ہے تے کذی امبان دے باگ چے جا کے تے جان بج کے کوئل نو کہاں کہیں دا ہے تے میرے ورگے مصوم دے کوئل جے کر ہوئے مرلا تے انہوں کماں کہیں دا ہے تے آپنی اٹھا کنالا دی کوٹھی نویں ہمیں بینڈ کھلون دی تھاں کہیں دا ہے تے آپنی اٹھا کنالا دی کوٹھی نویں ہمیں بینڈ کھلون دی تھاں کہیں دا ہے تے دسا حال کی عوض دی بیکھنی دا دسا حال کی اوزدی ویکھنی دا جدر ویکھ دا ہے ہتھ وخائی جاندہ ہے ہولی ہولی نکاب سرکائی جاندہ ہے پاسے پنی جاندہ ہے چھوڑے لائی جاندہ ہے دسا حال کی اوزدی ویکھنی دا جدر ویکھ دا ہے ہتھ وخائی جاندہ ہے ہولی ہولی نکاب سرکائی جاندہ ہے پاسے پنی جاندہ ہے چھوڑے لائی جاندہ ہے تے آپوں پاہ میں اوپٹڑیوں لتھا ہویا ہے ویکھن والے نو لین تے لائی جاندہ ہے آپوں پاہ میں اوپٹڑیوں لتھا ہویا ہے ویکھن والے نو لین تے لائی جاندہ ہے تے عاشق سکھ کے کانا نہ ہون کے میں گلا بالنی چلچ دائی جاندہ ہے تے آخری بند کے دسان جادو کی اوز دے حسندہ میں دسان جادو کی عوض دے اسندہ میں جڑا ویخ دے صدا جوان رہن دے دسان جادو کی عوض دے اسندہ میں جڑا ویخ دے صدا جوان رہن دے تے خبرے ایسے تن شہر دیاں بابی آن دا او دے دیرے تے آن تے جان رہن دا خبرے ایسے تن شہر دیاں بابی آن دا او دے دیرے تے آن تے جان رہن دا تے بڑے طرف دینے منڈے کال جاندے بڑے طرف دینے منڈے کال جاندے بڑے طرف دینے منڈے کال جاندے اے پر ملن لئی جانتے جان کے میں اوہے نال دی کوٹھی دے وچ سنیا اٹکوں پار دا کوئی پتھان رہی دا مہروان آج کے اس پورا شوق دور میں دوسروں کو ہسانہ میں سمجھتی ہوں ایک عبادت سے کم نہیں اور ویسے بھی جو دکھ ہے یا جو خوشی ہے وہ دکھ میں سے ہی تخلیق ہوتی ہے دوسروں کو ہسانے والے ایک کرب سے گزر کر مزا تخلیق کرتی ہیں بلکہ مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے میں آپ کو ابھی سناتی ہوں ابھی ذہن سے نکل گیا اس وقت میں جیس شاعر کو دعوت ایک علام دینے جارہی ہوں منصبی اعتبار سے وہ آرٹ کانسل گجرہ والا میں ڈائریکٹر ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں عالمی مشاعرے پڑھ چکی ہیں ٹیلیویشن کے لیے سرائی کی اردو اور پنجابی جراملی کی پنجابی جراموں کا مجموعہ کشتی دنیا چھپ چکا ہے اور شاعری کا مجموعہ عبر ہوا اور بارش چھپ چکے ہیں مقاہ خوبصورت شیر ہے آئے گی میرے جسم سے خلاص کی خوشبو میں پھول ہوں اور پیار کی ٹہنی پہ سجا ہوں جناب نیاز حسین اکفیرا اس وقت میں جس شاعر کو دعوت ایک علام دینے جارہی ہوں منصبی اعتبار سے وہ آرٹ کانسل گجرہ والا میں ڈائریکٹر ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں عالمی مشاعرے پڑ چکی ہیں ٹیلیویشن کے لیے سرائکی اردو اور پنجابی جرامے لکھیں پنجابی جراموں کا مجموعہ کشتی دنیا چھپ چکا ہے اور شاعری کا مجموعہ عبر ہوا اور بارش چھپ چکے ہیں مقاہ خوبصورت شیر ہے آئے گی میرے جسم سے خلاص کی خوشبو میں پھول ہوں اور پیار کی ٹہنی پہ سجا ہوں جناب نیاز حسین اکفیرا اور وہ شیر مجھے یاد آگیا ہے بلا کا حسین زرافت ہے جن کی باتوں میں وہی ہیں لوگ حقیقت میں چھوٹ کھائی ہوئے کندیل کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں انامالحق جعوید اور خالد مسعود خان سے چار دن چھوٹا ہوں تو کاش مجھے ان سے پہلے بلا لیتی حفظ مراتب کا سلسلہ ذرا صحیح رہتا بارال اپنی زبان ای حسرت پہ ترداری ہم این حسرت پہ ترداری ہم ہون اوندہ گھر آیا این حسرت پہ ترداری ہم ہون اوندہ گھر آیا گھر نہ آیا پر ہر گھر کو ہک ہک پتھر آیا چھوٹی جی نظم سکھ سچ آکھن سچ بولن دی سب کو اجازت رہوے سچ آکھن سچ بولن دی سب کو اجازت رہوے حکومتان ٹوٹ دیاں بندیاں رہوے ملک سلامت رہوے سچ آکھن سچ بولن دی میں بات تمیدی نہ لیں گا لو بیٹھا کے گھرے در دے محسوس نہیں کرے سچ آکھن سچ بولن دی سب کو اجازت رہوے حکومتان ٹوٹ دیاں بندیاں رہوے ملک سلامت رہوے ایک چھوٹی جی نظم سکھ روحی دے حوالے نہ لیں روحی بیچھ ایک رات روحی جاندے وے ایسا چولستان کو روحی سڑے لیں تھڈی ریت تے بیٹھا رہو تھڈی ریت تے بیٹھا رہو چاندر تے تارے دیکھ دا رہو سامنے سکھ دے ٹوبے کول سامنے سکھ دے ٹوبے کول ڈرڈر کے تے مر مر کے سکھ دے ٹوبے وچوں پانی پیون آلا اے ہرنی دا مچا سامنے سکھ دے ٹوبے کول ڈرڈر کے تے مر مر کے سکھ دے ٹوبے وچوں پانی پیون آلا اے ہرنی دا بچا می کو دیکھ دا رہوے نائے بھجے نامی سما مسئلہ ماہ جبینوں یا حسینوں کا نہیں مسئلہ ماہ جبینوں یا حسینوں کا نہیں مسئلہ درد سے چٹخے ہوئے سینوں کا نہیں مسئلہ ماہ جبینوں یا حسینوں کا نہیں مسئلہ درد سے چٹخے ہوئے سینوں کا نہیں مسئلہ یہ ہے کسی طرح سلامت رہے گھر مسئلہ یہ ہے کسی طرح سلامت رہے گھر مسئلہ تخت نشینوں کے کرینوں کا نہیں اور منحصر خود پہ ہے کردار کی تشکیل نیاز ہم برے ہیں تو قصور اپنی زمینوں کا نہیں وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر آئے وہ اپنے آپ کو ہوا میرے حوالے کر آئے اندھیری رات کے گھر میں اجالے کر آئے میرے لیے وہ میرے یار کو منال آئے میرے لیے وہ میرے یار کو منال آئے عجیب کام تھا جو شہر والے کر آئے ہوا سے کھیل نہ چھوڑو بگولے کہتے ہیں ہوا سے کھیل نہ چھوڑو بگولے کہتے ہیں کمند ٹوٹ ہی جاتی ہے جھولے کہتے ہیں جو دسترس میں نہیں ہیں نہ جانے کیا شہر ہیں جو دسترس میں نہیں ہیں نہ جانے کیا شہر ہیں جو دسترس میں ہیں ان کو ہیولے کہتے ہیں اور کسی اصول پہ چلنا کوئی اصول نہیں کسی اصول پہ چلنا کوئی اصول نہیں اصول چھوڑیے سب بے اصولے کہتے ہیں اب ایک کیسے شہر کو دعوتِ کلام دینے جا رہی ہوں جو اپنے آپ کو کائنات کی وسطوں میں گم نہیں کرتے بلکہ کائنات کو اپنے اندر سم ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو محسوس کرتے ہیں ویسے ہی بیان کر دیتے ہیں اس سلسلے میں ان کی ساپکوئی بے باقی اور امانداری قابل قدر بھی ہے اور قابل تحسین بھی ان کا خوبصورت شیر ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تڑپ رہا ہوگا جسے یہ زد جسے یہ زد تھی کہ ہر حال میں جدہ ہوگا میرا خلوص میری جاس پردگی میرا غم تیرا شعور کسی کو تو جانتا ہوگا ایک شیر ہے شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی مانے کتنا زیور بیچا ہے جناب اسلم پالسری یعنی ترتیبِ کرم کا بھی سلیکہ تھا اسے اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے باگل کر کے موزز سامعین مجھے پہلی بار میاں جنو کے انتہائی بازوق سامعین کے کسی مشاعرے میں شرکت کا عزاز حاصل ہوا ہے اور میں پورے خلوص اور اعتماد سے کہتا ہوں کہ مجھے جن کم کم مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا ہے اتنا گہرہ نظم و ضبط میں نے کہیں نہیں پایا میں بخلوص قلب و نظر آپ کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ایک التماس اور کہ شاعروں میں میں بیک بینچر ہوں پیچھے بیٹھنے والا اس لحاظ سے میرا ایک رشتہ محبت پیچھے بیٹھنے والوں سے ہے تو آپ سے میں یہ توقع رکھوں گا کہ آپ ذرا التفات فرمائیں گے میں آپ کی آوازیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ جب میں جاؤں گا تو میری سمارتوں میں آپ کی آوازیں ستاروں کی طرح جگمہ گائیں گے تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا میں آپ کا بہت شکر کو ظاہر ہوں گا پہلے پنجابی کی ایک چھوٹی سی غزل ویخ کے تیری طور ویمائیا ویخ کے تیری طور ویمائیا ڈگ ڈگ پہندے مور ویمائیا ویمائیا ویخ کے تیری طور ویمائیا ڈگ ڈگ پہندے مور ویمائیا ھوکے پردے ہجر ہنیرے اک لشکارہ ہور ویمائیا پھر میرے سینے اگ لگی پھر کٹا کنگور ویمائیا پھر میرے سینے اگ لگی پھر کٹا کنگور ویمائیا تو نظری آمیں تے لگ دی ہر شے نوی نگور ویمائیا پھر کٹا کنگور ویمائیا پھر کٹا کنگور ویمائیا چار چفیرے چور ویمائیا اور ایک قطع ہے جی اردو میں کہ سوچ سوالی کر جاتے ہیں سوچ سوالی کر جاتے ہیں صبحیں کالی کر جاتے ہیں سوچ سوالی کر جاتے ہیں صبحیں کالی کر جاتے ہیں اسلم چھوڑ کے جانے والے آنکھیں خالی کر جاتے ہیں سوچ سوالی کر جاتے ہیں صبحیں کالی کر جاتے ہیں اسلم چھوڑ کے جانے والے آنکھیں خالی کر جاتے ہیں اور غزلہ جی کہ جب میں اس گاؤں سے باہر نکلا تھا جب میں اس گاؤں سے باہر نکلا تھا ہر رستے نے میرا رستہ روکا تھا جب میں اس گاؤں سے باہر نکلا تھا ہر رستے نے میرا رستہ روکا تھا اور مجھ کو یاد ہے جب اس گھر میں آگ لگی اوپر سے بادل کا ٹکڑا گزرا تھا مجھ کو یاد ہے جب اس گھر میں آگ لگی اوپر سے بادل کا ٹکڑا گزرا تھا اور شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا اور میں نے اپنے سارے آنسو بخش دیئے بچے نے تو ایک ہی پیسہ مانگا تھا میں نے اپنے سارے آنسو بخش دیئے بچے نے تو ایک ہی پیسہ مانگا تھا اور لوگوں نے جس وقت ستارے بانٹ لیے اسلم ایک جگنوں کے پیچھے بھاگا تھا اب میں دعوتی کلام دے رہی ہوں اسلم کولسی صاحب ایک فرمائش کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے ہیں مجھے خارزار بنا دیا بڑی گل ازار سی شامنے تیرے سامنے میرے سارے دیب بجھا دیئے تھے ہوا کے مست خرامنے تیرے سامنے تجھے یاد ہے کہ ملا تھا میں تیری آرزو فراق سے بھی تپاک سے تجھے یاد ہے کہ ملا تھا میں تیری آرزو فراق سے بھی تپاک سے مجھے اتنا ظرف عطا کیا میرے زخم دل کے پیامنے تیرے سامنے اور بڑی دل گداس تھی جانے جاں وہ دمے ودا کی گفتگو سرے آپ جو کئی سوکھے پتے لپک پڑے تھے بکھرتے لمحوں کو تھامنے موسیقی